بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے دوستو آپ کے لئے میں اپنی پوری کوشش سے اور ٹائم نکال کے جو کورس میں نے آئی ٹی آئی ایل کا انگلیش میں سیکھا ہے اس کو آپ کے لئے اردو میں لے کے آ رہا ہوں اور میری کوشش ہے کہ آپ کو اس کورس میں جو جو چیزیں پڑھائی جائیں گی اس کے علاوہ جو ایکسٹرا چیزیں ہیں وہ بھی اس میں شامل کی جائیں جو میرے ساتھ پریکٹیکلی میں امپلیمنٹ کر رہا ہوتا ہوں یا کر چکا ہوں یا کرنے والا کا تو مجھے نہیں پتایا لیکن پاسٹ اینڈ پریزنٹ کو رکھتے ہوئے میں اس کو اس میں استعمال کروں گا دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ آئی ٹی آئی ایل کا فائدہ کیا ہے سب سے مین فائدہ آئی ٹی آئی ایل کورس کرنے کا یہ ہے کورس کرنے کا نہیں ساتھ میں سٹیفیکیشن جس طرح آپ سسکو کی سٹیفیکیشن کرتے ہیں میکروس آف کی کرتے ہیں اس کے علاوہ پالو آلٹو کی کرتے ہیں فائر آئے کی کرتے ہیں ایچ پی کی پریز سیل کی کرتے ہیں پوز سیل کی کرتے ہیں مطلب وہ سٹیفیکیشن جن کی ورث ہوتی ہے آپ یہ سٹیفیکیشن جو آئی ٹی آئی ایل کی جب آپ کورس ٹیڈی مکمل کر لیں گے اور اس کے بعد جب آپ اس کا ایکزیم دیں گے تو آپ کو دنیا کی سب سے لیڈنگ ارگنیزیشن میں آپ کو آئی سی ٹی انفرمیشن کمیونکیشن ٹیکنالوجی کی پوسٹ پہ آپ کو بہترین جوپ اچھی سی اچھی ارگنیزیشن یعنی کے ورل بینک یو این یو ایس ایڈ یوکی ایڈ آس ایڈ بریٹش کانسل اور مجھے آس ایڈ کنٹریر میں آپ کو آپ کی فرد ہو گی اس میں زیادہ سے زیادہ یہ خور کرنی ہوتی ہے کہ آپ نے اس میں کانسپٹ کو سمجھنے ہوتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے ایٹی ایس گرہییک تجیرے پروجید منیجمنٹ ایٹی پرسنل آئی ٹی مینجر سے لوگ اب آئی سی ٹی کی طرف ہو گئے ہیں تو اس وجہ سے دنیا میں دیکھیں چینج آتی رہتی ہے اس چینج کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ اپ ٹو ڈیٹ رہے اور جب تک بندہ اپ ٹو ڈیٹ رہتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس اپنی فیلڈ میں ماہر ہو رہا ہوتا ہے آپ کو ڈائیورسٹی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے جیسے جیسے آپ گراس روٹ سے آپ اپر بلکل انڈ پوائنٹ تک آتے ہیں تو جیسے آپ لیپ ٹکنیشن اور پھر کورس اور پھر آئی ٹی اور پھر آئی ٹی ایڈمیسٹریشن پھر نیٹ وک ایڈمیسٹریشن نیٹ وک ایڈمیسٹریشن یا سسٹم ایڈمیسٹریشن اور پھر ساتھ ساتھ آکے آپ پھر جب مینیجیریل پوسٹ پہ آتے ہوں جب ہیڈ اور لیڈ کرتے ہیں تو تب آپ کے لیے جو کورسز مرتب کی ہوتے ہیں اگرنزیشن نے وہ اسی وجہ سے کی ہوتے ہیں کہ اس کی بات یہ ہی ہوتی ہے کہ آپ آپ ٹو ڈیٹ رہے ہیں اور جیسے جیسے وقت کے ساتھ ساتھ مچیریٹی کے ساتھ ساتھ آپ کو وقتاً فوقتاً تین سال بعد دو سال بعد منیمم آپ کو دو سال اور میکسیمم تری یار بعد آپ کو مزید کوئی سرٹیفیکیشن کرنی پڑتی ہوئی بہت اچھی بات ہے تو آئی ٹی آئی ایل کیونکہ پاکستان میں بہت کم کیا جاتا ہے کراچی میں انسٹیٹیوٹس ہیں کراچی is the main part of the main city education site پہ technology site پہ اس کے بعد لاہور آتا ہے پھر اسلام آباد آتا ہے کہیں جا کے ہمارے پشاور خوبصور شہر کا بھی نام آجاتا ہے لیکن بھائی جان بات درسلیے کہ آپ نے سب کو دیکھنا ہوگا آئی ٹی آئی ایل میں کیا کرنا ہوگا ہم نے سب سے پہلے دیکھتے ہیں میں آپ کو پہلے پریزنٹیشن سے ساری چیزیں بتاؤں گا اور پریزنٹیشن کے بعد پھر ہم آپ کو اس کی طرف پریکٹیکل کی طرف لے کے چلیں گے کورس کانٹنٹس one of two کا مطلب یہ ہوگا بھائی جان میری پریزنٹیشن میں کے اس سلائٹس کے دو یہ ایک ایک ٹاپک کے دو سلائٹس ہیں تو کورس کانٹنٹس ہیں اور one of two یعنی کے دو سلائٹس پہ مشتمل ہے اس میں کیا ہوگا سیلپ اسیسمنٹ ایکسرسائزز ہوگی جس میں جو ہمارا جو پارٹ ہوگا وہ میجر آئی ٹی آئی ایل کے حوالے سے ہوگا جس میں سروس ٹیکس ہے چینج منیجمنٹ ہے کانفیگریشن منیجمنٹ ہے سروس لیول منیجمنٹ ہے نام سے ظاہر ہے کہ کیا کیا کرنے ہوتے ہیں آپ نے سب کو لیٹ کر کے چلنا ہوتے ہیں اور آپ نے دیکھنا ہوتے ہیں تاکہ کمپنی کے انٹرسٹ میں آپ فائدہ مند رہیں اچھا پھر آئی ٹی سروسزز کا مزید دو عیسے میں سپورٹ سوری ڈیوائٹ کیا گیا ہے ایک ہے سروس سپورٹ دوسرا آپ کے پاس ہے سروس ڈیلیوری سروس سپورٹ میں کیا کیا آ جاتا ہے سروس سپورٹ میں آپ کے پاس آجتا ہے سروس ٹیکس انسیڈنٹ منیجمنٹ پراوبلم منیجمنٹ چینج منیجمنٹ کانفیگریشن منیجمنٹ ریلیز منیجمنٹ کبھی آٹو آجاتا ہے کبھی سرور دوسری آجاتی ہے کہ بھی سرور اپ ڈیٹ ہونا ہوتا ہے تو ریلیز منیجمنٹ آپ کو کرنے پڑتی ہے دیکھنا پڑتا ہے کہ میرے پاس جو ابھی سرور کی جو ورجن ہے وہ کب تک چلے گا یا پروجیک منیجمنٹ ایم س پی کا جو ورجن ہے یہ کب تک چل رہا ہے اگلا آنے والا ہے اگر میں اس کو اپ ڈیٹ کروں گا تو کیا ہوگا کیا کرنا پڑے گا یہ ساری منیجمنٹ کرنے پڑتی ہیں کنفیگریشن منیجمنٹ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں جس میں آپ کا جو ساپ ڈیٹ کی اپ ڈیشن ہے او ایس کی جو اپ گریڈیشن ہے اس کو جب میں اپ ڈیٹ کروں گا تو اس میں تھوڑی سی چینجز آئیں گی اس کو میں کس طرح کنفیگر کروں گا ٹھیک ہے جی پرابلم منیجمنٹ یہ ہے کہ کوئی پرابلم آتی ہے آپ نے اس کو کس طرح کس طرح کنفیگر کروں گا سرویٹ ڈیسک کے حوالے سے نہیں سسٹمز کے حوالے سے اپلیکیشنز کے حوالے سے انسیڈنٹ کہیے کہ کوئی مسئلہ آگیا ہے انسیڈنٹین اتفاقی طور پر ٹھیک اس کو کس طرح کنفیگر کریں گے سرویس ڈیلیبری میں کیا آجاتا ہے سرویس لیول منیجمنٹ کیپیسٹی منیجمنٹ مین چیز ہے آج کل ایچار میں دیکھا جائے تو ایچار جو ہے ہیومن ریسورس وہ کیپیسٹی منیجمنٹ میں بہت زیادہ کام کر رہی ہے آپ ہیومن کیپیسٹی بڑھا رہے ہیں گورنمنٹ ہمارے گورنمنٹ ارگنیدیشن میں کیا ہوتا ہے دس سال میں بندہ وہی اسی ایم ایس آفیس کو یوز کر رہا ہوتا ہے اس کی کیپیسٹی ہم بڑھاتے نہیں ہیں کہ یار تم جو ہے دو ہزار تین سے جو آفیس یوز کر رہے ہو بھائیان اب دو ہزار تیرہ پہ آجو وہ کہہ گا نہ نہ دو ہزار تیرہ تو بہت مشکل ہے دو ہزار تیرہ تین میں میرا بڑا چا کام کام وہی ہوتا ہے صرف دیکھیں انٹر فیس چینج جاتا ہے انٹر فیس چینج کرنے سے انسان دیکھیں کتنا پسل ہو جاتا ہے پاسٹی منیجمنٹ ایویلیبیلیٹی منیجمنٹ ہے یار آپ پاکستان کیونکہ تھوڑا سا لیسنس میں جو ہے وہ تھوڑا سا کمزور ہے تو پھر آپ کہتے ہیں اس کی ایویلیبیلیٹی ہوگی نہیں ہوگی کیا ایسا آپ گورنمنٹ پے کرے گی کیونکہ ایویلیشن پے کرے گی نہیں کرے گی کیا ایسا آپ کتاب تو فری ویئر بھی ہم چلے جاتے ہیں ہر چیز کا علاج فری ویئر نہیں ہوتا فائننشل منیجمنٹ ہے ٹھیک اس پہ فائننس انوال ہوگیا سرویس کمیونٹی منیجمنٹ ہے کہ جی آپ جس سے جو چیز آپ میکرو سوفٹ کی کوئی چیز آپ لے رہے ہیں کوئی اپلیکیشن لے رہے ہیں یا آپ کوئی سرور لے رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد اس کی سرویس وہ ہے سرویس لیول سل اے جدھر بھی آپ بات کریں گے سل اے سل اے سل اے کیا ہوا ہے سل اے کس طرح تاہر سل اے آپ کس طرح بنائے ہوگیا سل اے میں کیا کیا چیز تھی سرویس لیول اگریمنٹ سرویس لیول اگریمنٹ ہوتا کیا دیکھیں آپ نے کسی ایچ پی یا ڈیل یا ای ٹی سی یا پالو آلٹو یا فائر ایس ہے آپ نے ہارڈوئر لیا اس نے کہا میں تری یئر سپورٹ آپ کو دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ تری یئر سپورٹ ہوگی ٹھیک ہے اپلیکیشن کی اور ہارڈوئر میں کوئی مسئلہ آگیا تو میں اس کا نظر ہوں گا اگر وہ جلی نہ ہو ٹھیک ہے جی تو وہ بھی ایک ایس لے ہوتا ہے سوری تو پھر آپ اس پہ کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ جی جی آپ کی 3 years کی ختم ہوتی ہے پھر آپ وینڈر کے ساتھ اگریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں جی اسی ٹائم پہ اگریمنٹ ہوتا ہے جب آپ سے چیز لے رہ ہوتے تو وینڈر کہتا کہ تین سال بعد وینڈر مجھے پہ کر ہو گے پر ویڈر ٹھیک ہے جی اور اگر کوئی پارٹ خراب ہو گیا پارٹ آپ کی نہیں میں مجھے دوں گا ٹھیک اس کے چارجز آئیں گے آپ مجھے پہ کریں گے اس میں ف آئے گا اور پھر اس میں ف آئے گا فریٹ آن بورڈ فریٹ آن روڈ ٹھیک جی اس کو گوگل میں سرچ کر لی جی فریٹ آن روڈ کا مطلب ہے ف ای آر آئی جی ٹھیک جی یعنی کہ گھر تک پہنچانے اور سوندر تک پہنچانے کو کیا حساب کتاب ہوگا پر پروجیکٹ آپ کے پاس ہم کریں گے ریال ٹائم پروجیکٹ پروجی سیلف سیڈی کریں گے بہتر پھر آجاتے ہیں ہمارے پاس ایجنڈا آف سیشن آج سیشن اس کا ایجنڈا کیا ہوگا what is آئی ٹائی آئی آئی ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے اب ورجن اس کے کون کون سے ہیں پھر کی کون سیٹ میں دوبارہ اس میں شامل کر دیا ہے اور دیکھیں تھوڑا سا فرق ہوگا چیز وہی ہوگی سرویس منیجمنٹ ڈیلیوری وہی چیز ہے سرویس لائف سائیکل لائف سائیکل سب سے امپورٹنٹ ہے دیکھیں انسان جب پیدا ہوتا ہے پھر آکے جب وہ فوت ہو جائے تو کبر میں چلا جاتا ہے لائف سائیکل چل رہ ہوتا ہے جسے ہم مجبورن کہتے نو تو پھر انسان کو تھوڑا سا دکھ ہوتا ہے فنکشن ان پروسیس لیکن اس دکھ کی بات نہیں آپ دیکھیں اس کو سمجھے اس کو کریں اور سیٹیفکیشن کریں زیادہ سیرہ 300 ڈالر 250 300 ڈالر کا خرچہ پاکستان میں اگر آپ سیٹیفکیشن سیسٹماٹک طریقے سے پاکستان میں کہ سیسٹم ہی نہیں ہے پاکستان میں سیسٹم ہے لیکن سیسٹماٹک اپروچ نہیں مل رہو ٹھیک ہے نا مین چیز میں آپ ایسی سرویس دلیور کرنی ہے جو سیسٹماٹک اپروچ اور ہائی کالیٹی ہے اگلا بندہ کہ وہ کمپنی ہے وہ زبردست آپ نے لائف چیٹ پہ کیا اور وہ آپ کی طرف سے جی سپورٹ ان کی طرف سے آگے چاہے وہ فیزیکل سپورٹ ہو چاہے وہ ریموٹی سپورٹ ہو چاہے وہ ٹیلی فونکلی سپورٹ ہو لیکن سپورٹ اس نے آپ کو دلی اور دوسرا جو ہے نا سپورٹ تک کھل نہیں ہے اگر آپ دیکھیں یہاں پہ اگر آپ کوئی آرڈر کرتے ہیں لیٹس سپورٹ آپ دیٹا سینٹر میں ایزا انجینئر کام کر رہے ہیں نیٹوک انجینئر کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کی جو بلیٹ سرورٹ میں کوئی ریم ڈیمیج ہو گئی یا ریم خراب ہو گئی کسی وجہ سے کوئی بھی پرابلم ہو گیا ہے یا یو ٹی ایس کی بیٹری جو ہے وہ بیک اپ میں پرابلم ہو گیا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں ہم کمپنی کو کال کرتے ہیں کہ یہ پرابلم ہے تو کمپنی جو ہے آپ کے پاس آکے فیزیکلی طور پر آپ کے پاس آتی ہے اس کو چیک کرتی ہے کہ کیا پرابلم ہے اس کا کہتے ہیں اگر آپ نے اپنے بلیٹ سرورٹ کی کیپسٹی بڑھانی ہے اپنا بلیٹ ماؤنٹڈ سرورٹ جو ہے وہ اپنے ریک میں انسٹال کرنا ہے اور آپ اپنی کمپنی کو جس رینڈر سے آپ کو کال کرتے ہیں آپ اس کو بتاتے ہیں تو وہ جلدی جلدی آکے ایک گھنٹے کے اندر آکے آپ کے آپ کی سپیسیفکیشن کے مطاقے آپ کو چیز لگا کے ماؤنٹ کروا کے دے دیتی ہے تو اس کو آئیٹی سرورٹیویری کہتے ہیں ہر ایک چیز ڈاکومنٹڈ ہے آج کل دیکھیں ویب انٹر فیس کا دور ہے جب سے اوریکل نے جاوہ کو خرید لیا تب سے بہت زیادہ آسانی ہو گئی ہے آپ کی تمام کی تمام جو جو بھی آئیٹی سرورٹیویس سے ریلیٹڈ چیز ہوگی وہ ڈاکومنٹڈ ہوگی ٹھیک ہے مثال کے طور پر آپ کو ریک ماؤنٹڈ میں آپ نے ایک سوچ کا اضافہ کرنا ہے تو آپ اس کے مطالق ڈیفائن کریں گے کہ کس لیے میں نے کرنا ہے اس کا آپ نے آرے فی جنریڈ کرنا ہے پاکستان کی زبان اس کا ٹینڈر آپ نے جنریڈ کرنا ہے آپ اس کو کریں گے پھر اس کے بعد وہ آپ کے پاس آئے گا تو اس کا آئیٹی سرورٹیویس منیجمنٹ سے یہ تعلق ہے پروائیٹس کامل لینگویج ویڈ ڈیفائن ٹنف آسان سے آسان انگلیش پر آپ نے ڈیفائن کرنا ہے ٹنز اور کنڈیشن کو ٹھیک ہے یہ نہیں کہ آپ نے سی ایس ایس کی انگلیش کی طرح یا وکیل کی انگلیش کی طرح موٹے موٹے الفاظ لگ دی انگلیش کے اور وہ اگلا بندہ پائے روڈشنی کھول کے دیکھے گا پھر سمجھے گا قراریٹس کامل بھی انگلیش جائے تو آپ نے ڈیفائن ٹوہیی کی طرح سمجھے گا پچھے گا بھی انگلیش کی طرح کی طرح لیکن لازم کی طرح یاد ایٹی ا میں منکب کرنا ہوں ایسا سٹینڈرڈ سوری تسینڈرڈ آپ کہے ہیں ایسا سٹینڈرڈ آپ جانگوز سٹینڈرڈ ملتاً سٹینڈر43 میں آپ کے لئے آسان سے آسان اردو میں اس کو ڈیلیور کر سکوں تاکہ میرے جتنے بھی اردو بولنے والے بھائی ہیں اور وہ ماشاءاللہ انگلیس میں سمجھتے ہوں گے انگلیس کی کورسز بھی کر رہے ہوں گے مینز کے انگلیس کورسز سے مراد یہ ہے کہ یوٹیوب میں انگلیس کے انگلیس کے کورسز بھی دیکھ رہے ہوں گے لیکن میں خاص کر اپنے پاکستانی بھائیوں کے لئے میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ اس کو اردو میں بنا کر آپ سب کے لئے پیش کر سکوں تاکہ ہم سب کے لئے آسانی ہو اور پوری دنیا میں پاکستان جو ہے وہ آئی ٹی آئی ایل کا سٹریفائیڈ بھائی پارٹ ٹو میں ہم ڈسکس کریں گے آگے لسن میں کی کانسپس کو کی کانسپس کو مزید آگے لے کے چلیں گے اور اس پر بات چیت کریں گے ٹھیک ہو گیا جی بہت بہت شکریہ اللہ حافظ